بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورڈز کو پیغام سن افیشل کی طرف سے اسلام علیکم ویورڈز امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے جابز کی تیاریوں میں اپنے اپنے سٹڈی میں مصروف ہوں گے تو کافی عرصے بعد ہم نے یہ ویڈیو اپلوٹ کی ہے اور اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ارلی چائلڈھوڈ ٹیچرز ای سی ٹی جے ای ای سٹی اور مانیٹنگ اینڈ ایولیشن اسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہیں ان کی جابز کی بارے میں بتانا تھا تو اسے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں ایڈیوکیشنل اور جاب سپڈیٹس کے حوالے سے وہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں تو چلیں آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے میں آپ کو اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں تو دوستو ارلی چائلڈ ہورڈ ایڈیوٹ ٹیچئرز اور جے ای ای سٹی اور مانیٹنگ اسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہیں یہ ایس ان گورنمنٹ کی طرف سے جلد اناؤنس ہونے والی ہیں اور اس حوالے سے جو مزید تفصیلات میں آپ کو یہاں پہ دینا ہوں تو اس ویڈیوز کو اب مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں اور آپ کو کوئی مزید کیوری نہ رہے تو سب سے پہلے یہ ایک لیٹر ہے جو ہمیں ریسیو ہوا ہے جو کہ سیکشن آفیسر کی طرف سے ہے اور اس کو انہوں نے لکھا ہے سیکریٹری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سینٹ کی طرف اور جس میں انہوں نے دو تین چیزوں کے نشاندہ ہی کی ہے جس کو میں آپ کو یہاں پہ ابھی اس ویڈیو میں تفصیلات سے بتاتا جاؤں گا تو آپ کو پورا سمجھ آجا کہ یہ ویکنسیز کب آ رہے ہیں اور کس طرح سے ہونے جا رہا ہے تو دوستو یہ جو لیٹر ہے اس میں تین چار چیزیں منچن کی ہیں سیکریٹری نے کے پروینشنل کبینٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی دوزار انیس کو اور چوبیس بارہ دوزار انیس کو اس میں گریٹ فائف تو فیفٹنگ کی جو ویریس ڈیپارٹمنٹس کی جاپس جو کہ نوی ہزار کی قریب ہیں ان کی جو ایڈوٹائزمنٹ سے ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس میں جو بھی پوسٹیں تھیں اس میں پی ایس ٹی کی تھی جی ایس ٹی کی تھی ایس ٹی کی تھی اور یہ جو ہے تھرڈ پارٹی اور جو کہ بنتی ہے سیبا آئی بی اے ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس میں مزید منچن کیا دا گیا تھا ہے کہ اب اسکول ایڈوکیشنل لیٹریس ڈیپارٹمنٹ سکھر آئی بی کے ذریعے ایس ٹی کی تھی ایس ٹی کی خالی آسامیوں پر پہلے منظور شدہ جو تھرڈ پارٹی ہے سین ٹی سٹنگ سرویسز سیبا کی اس کے ذریعے جو ہے برتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ذریعے جو خط و کتابت کے جواب میں سکھر آئی بی اے نے محکمہ کے ساتھ جو ایم او یو سائن کیا ہوا ہے اس کا ایک مساویدہ پیش کیا ہے اور جو کہ سائن ہونا ہے اور فائنل آئیز ہونا ہے جس کو انہوں نے فرنش کیا ہے اور اس حوالے سے جو لیٹر ہے بھیجا گیا ہے سیکریٹری کو اس کے ساتھ ساتھ انکلوز کر کے اس کا ایم او یو کا جو کاپی ہے وہ سینڈ کر دی گئی ہے تو اس میں جو ہے کہ چیزیں ویریفائی کر کے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ویریفائی کر کے اس کو اپروف کریں تاکہ پھر جتنی ویکنسیز ہیں وہ ہم سکھر آئی بی کے تھوڑھ اس کو انہوںز کر سکیں اور ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ کا جو پروسس ہے اور اس کو ہم فائنل آئیز کر سکیں چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اپنی لارچ ویڈیو میں جو ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے بی پیس فائی فیفٹین کی جوپس کا تو اس پر کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا جو بی پیس فائی فیفٹین کی پہلے سے ٹیسٹ ہو چکی ہیں تو ان ٹیسٹوں کو ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جس کی کوالیفیکیشن میچ ہوگی ان جوپس کے کنسرننگ وہی ان جوپس پہ اپلائے کر سکیں گے تو یہ ابھی ایک بریک تھو ہے کہ بہت جلد یہ جو ویکنسیز آنے والی ہیں اور یہ ویکنسیز آنے والی بھی آئی ویڈیو کے تھو ہی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے ویکنسیز آناؤنس ہوئی تھی جس میں کافی لوگوں نے ڈاکیمنٹس پہلے ہی سبمیٹ کر دیئے تھے دوبارہ ابھی جو ویکنسیز آناؤنس ہوں گی تو جنہوں نے ڈاکیمنٹس پہلے سے سبمیٹ کیے ہوئے تھے وہ ابھی دوبارہ سبمیٹ نہیں کریں گے ان کے وہی کنسیڈر کیے جائیں گے اور مزید میں آپ کو یہاں میں بتا چلوں کہ جو ای سی ٹی کی جابز ہیں اس کا کریٹ ایریا کیا ہے تو ان کا کریٹ ایریا جو ہے تو گریجویٹ ویڈ ای سی ٹی ڈیپلوما ہے اور اس کے بعد پھر گریجویٹ ویڈ بیڈ ہے یا پھر انٹرمیڈیٹ ویڈ ایسوسیٹ ڈیگری آف ایڈوکیشن ہے یا گریجویٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیڈا کا آپ کے ساتھ ٹیچنگ لائسنس ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ان کے چیزے ریکوائیڈ ہیں اور اس ٹیم پہ جو ویکنسیز اس ٹیم تک جو اپروو ہوئی ہیں سی ایم کی طرف سے وہ سات سو ہیں اور جو بجٹ بک کے دوزار چوبیس پچیس کا اس میں تین سو باون ویکنسیز جو ہے وہ آویلیبل ہیں اور اس میں سے جو ایسوس پالیسی ہے ریکروٹمنٹ کی اس میں سے ایسوس پرسن فریش ہوں گے اور فورٹی پرسن جو ہے سرس کوٹا کا رکھا گیا ہے تو یہ بہت جلد ویکنسیز آنے والی ہیں اس حوالے سے آپ ہماری تیاریوں کو مزید ایمپروو کریں جو تیاری کر رہے ہیں اور ہماری وارٹسپ گروپس کو جوائن کر رہے ہیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں اور یہاں جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہے ہیں ہم آپ کو ٹائم لی بتاتے رہے ہیں اور ہم آپ کو خوشش کریں گے کہ ان جوپس کی امتیاری بھی اپنے گروپس میں شکراتے ہیں اپنا بہت جڑا کیا لکھئے گا اللہ پیس